ناظرین اسلام علیکم ناظرین یہ ایک پلٹیکل ٹاک شو جیسا ہے ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ انٹائرلی آپ کی سرویس کے لیے ہے کیپیٹل چینل کی طرف سے ان کی انتظامیہ کی طرف سے آپ کو اگاہی دینے کے لیے آپ کی صحت کے بارے میں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کا ملک میں بہت ہی بڑا برڈن ہوتا ہے اور اسے بہت بڑی معیشت اثر انداز ہوتی ہے اور کافی خرچہ بھی ہوتا ہے ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں تو میں چھاتی کا کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس سے تقریباً لگ بھگ اگر ہم چوبیس کروڑ عبادی دیکھیں تو پاکستان میں ایک کروڑ خواتین جو ہیں اس بیماری کا شکار ہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ چھاتی کے سرطان کا انہیں علاج کرانے کے لیے اسپتال سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور چالیس ہزار ہموات ہر سال چھاتی کے کینسر سے ہوتی ہیں اور ایک اندازہ کے مطابق تقریباً نوے لاکھ سے خواتین جو ہیں وہ اپنے چھاتی کے کینسر کا علاج کرارہی ہیں اور ایک لاکھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہر سال اس بیماری کا لیے اسپتالوں کو رجوع کرتی ہیں اور مزید اگر اس پہ میں بات کروں تو ہر نو میں سے ایک خاتون جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہوتی ہے جو ہمارے یورپین ممالک ہیں وہاں اس کا انسیڈنس کچھ بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارے سوشل کلچر کی طرف اگر ہم جائیں تو جو خواتین ہیں وہ بچوں کو جنب دیتی ہیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ ایک ایسا فیکٹر ہے جسے کہ چھاتی کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے تو میں آج پروگرام میں چھاتی کے کینسر پہ بات کروں گا اور کچھ ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہوئے میں مان ان سے ہم ریکومنڈیشن بھی لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ جو ہمارے ملک کے منصف عالی ہیں چیپ جسٹس انہوں نے اس سال بڑے جوش و خروٹ سے ایک اگاہی مہم کا آغاز کیا اور جو سپریم کورٹ کی اسلام آباد کی بیلڈنگ ہے اس کو ایک گلابی رنگ سے روشناس کرائیا وہ ایک پنک ریبن ایک ایسی انجیو ہے جو کہ چھاتی کے کینسر کی رینیس کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے اور اس کے چیف اگزیکٹیف عمر آفتاب ہم کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں کہ ہم ان کے بھی خیالات پوچھیں کہ مستقبل میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ممارے سے لیکن منصف حالہ نے ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا کہ کچھ ایسے گوالے جو کہ بزار میں ایسا دودھ لے کے آتے ہیں جو بہت ہی صحت کے لیے محلق ہے ایک تو اس میں وائٹنر ہے اور دوسرے گوالے ایک ایسا انجیکشن لگاتے ہیں جانوروں میں جسے کہ دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو اور وہ زیادہ منحفہ کمائیں وہ ایک ایسا انجیکشن ہے جو کہ اگر خواتین پیتی رہے ہیں اس دودھ کو تو ان کے جسم میں جا کے بھی چھاتی پر اثر انداز ہوتا ہے اور چھاتی کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے تو میں آج مزید ایسے فیکٹر پوچھوں گا اپنے سٹوڈیو میں آئے ہوئے میں مانوں ان کا میں تعارف کراؤں میرے اس وقت سٹوڈیو میں ایک وہ نوجوان سرجن ہے جو کہ برطانیہ میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہوں پاکستان میں آ کے بھی لیکچر دیتے ہیں چھاتی کے کینسر کے اوپے ڈاکٹر مجاہد پرواز جو کہ ایک برطانیہ میں نیو کاسل میں آنکو پلاسٹک سرجن ہے اور بڑا وسی تجربہ رکھتے ہیں اور لیڈ سپیشلسٹ بھی ہیں چھاتی کے کینسر پہ اور ایسی خواتین جن کے چھاتی کے کینسر کی وجہ سے چھاتی کو الگ کر دیا جائے ان پہ بہت بڑا ایک نفسیاتی الجن کا شکار ہوتی ہیں وہ نفسیاتی الجن کس طرح ختم کی جا سکتی ہے ایک نئی چھاتی بنا کر جس کے وہ مہارت رکھتے ہیں تو میں سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتا ہوں مجاہی صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے یہ پبلک سرویس پروگرام ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی عوام کو کچھ ایسی اتیاط بتا دیں کہ وہ کوئی بھی بیماری کا وہ مولک ہے کینسر ہے یا جس کا ڈیزیز بردن ہے اس سے گھر بیٹھے بچیں تو کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو بچایا جائے جس سے بچا جائے تو چھاتی کا کینسر لاحق نہ ہو کسی خواتین سب سے پہلے تو میں کیپیٹل ٹی وی کی ٹیم کا اور سپیشلی کیپیٹل کلینر کی ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بات کرنے کا موقع دیا جی تو بسیقلی میں اپنا سٹارٹ جس سے کروں گا کہ بریس کینسر یا چھاتی کا سرطان جو ہے یہ ایک قابل علاج اور قابل انصطاد مرض ہے ٹھیک ہے اس کے ہر جو کینسر ہوتا ہے یہ بڑی کمپلیکس جزیز ہے اور اس میں ملٹیپل فیکٹرز ایکٹ کرتے ہیں کینسر کو بنانے کے لئے اور اس میں سپیشلی جیسے بریس کینسر ہے اس ملٹی فیکٹوریل اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ نون موڈیفائیبل ہیں آپ اس کو موڈیفائی نہیں کر سکتے اور کچھ ایسے ہیں جو پریونٹیبل ہیں ٹھیک ہے جیسے نون موڈیفائیبل میں جیسے ایج ہے ایج is the biggest risk factor یہ سب سے بڑا رسک ہے بریس کینسر کی ڈیویلمنٹ کے لئے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ less than 10% بریس کینسر جو ہوتے ہیں under the age of 40 ڈائیگنوز ہوتے ہیں اور 90% after the age of 40 تو عمر رسیدہ خواتین میں زیادہ چانسیز ہیں بلکہ آپ نے بلکہ rightly کہا جیسے آپ پہلے بتا رہے تھے انٹرڈکشن میں کہ one in eight women ڈائیگنوز with the breast cancer تو میں اس کو ذرا simply explain کر دیتا ہوں کہ جو رسک فیکٹر under the age of 40 ہے اس میں one in one thousand women can diagnose with breast cancer لیکن اگر آپ جائیں by the age of 80 تو 16 out of one thousand women can diagnose with the breast cancer so nearly جو ہم جب بات کرتے ہیں one in eight means by the age of 80 one in eight women will get breast cancer ٹھیک ہے تو یہ سمپل وے ہے تو age جیسے سیکس ہے یہ breast cancer خواتین میں زیادہ کامن ہے اور لیکن مردوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن it's less than one percent in male اور دوسرے جو فیکٹر ہیں جن کو آپ prevent نہیں کر سکتے وہ جیسے family history ہے family history میں اگر especially اگر آپ کے پاس دو خواتین جن کو breast یا ovarian یا ovarian اور breast cancer ہو same side of the family under the age of 50 increase risk یہ genetic transformation ہے کہ ایک خاندان میں کچھ ایسی genes چلتی ہیں کہ اس خاندان کے آنے والی نسل میں chances ہوتے ہیں breast یا چھاتی کے cancer ہونے ایک تو جیسے آپ نے رائیڈی کہا کہ family history ہے جس میں multiple family members ہوتے ہیں اور دوسرا ہے کہ اگر genes کے اندر کوئی mutation ہو جاتی ہے جو کہ environmental factor سے بھی ہوتی ہے اور body کے اندر سے بھی کچھ اگر immunity کم ہو جائے جیسے تو وہ جو سارے genes ہوتے ہیں جو cancer کو prevent کرتے ہیں وہ stop ہو جاتے ہیں اور mechanism change ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے cancer کا risk بڑھ جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے about 10% of the total breast cancer are related to family or genes so یہ کچھ ایسے factor ہیں جن کو ہم change نہیں کر سکتے لیکن ہم کن کے اوپر work کر کے 25% cancer کا risk کم کر سکتے ہیں اس میں جیسے ہے کہ آپ جیسے females میں early periods کا ہونا جیسے under the age of 12 اور مہواری کا 55 سال کی بعد تک continue کرنا یا اس میں بچے کے پداش 30 سال کی عمر کے بعد ہونا یا پھر exogenous hormones جیسے آپ نے بتایا rightly کہ کچھ جو گوالے ہیں وہ estrogen injection لگاتے ہیں انیملز کو انہانس the milk production اس میں یہ exogenous hormones ہوتے ہیں اس میں oral contraceptor pills ہیں hormone replacement therapy especially post menop جب ان کے مہواری ختم ہو جاتی ہے اور یہ سارا they all estogen اور progestin سے ہے اور اس کے بعد جو فیکٹر ہیں جیسے جیسے کو ہم prevent کر سکتے ہیں like alcohol is not a major issue پاکستان میں نہیں ہے لیکن انگلین میں is a major issue اس کے بعد smoking ہے it can increase your risk by 1.5% اور اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اگر 4 hours every week آپ access کریں you can reduce the risk of breast cancer اور باقی animal fat ہے جیسے healthy vegetables میں anti inflammatory میٹری اور اس کے بعد آپ کی مٹاپ آپ بتا رہے ہیں کہ مٹاپ ے میں بھی رسک زیادہ ہوتا ہے چھاتی کی cancer اور بھی کچھ cancer مٹاپ میں زیادہ ہوتے ہیں اس لیے جو حجم ہے چھاتی کا وہ بڑھ جاتا ہے اس کے اندر سیلز خلیے جو ہیں جن سے کینسر شروع ہونا وہ بھی کچھ غیر معمولی تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ نے رائٹلی کہا کہ اس میں ایک چھاتی کا حجم بڑھ جاتا ہے دوسرے جو فیٹ ہوتی ہے فیٹ ایکچلی کنورٹ ہوتی ہے اسٹروجن میں جس کے وجہ سے فیٹ کنٹنٹ زیادہ ہوگا تو زیادہ رسک ہوگا یہ دونوں فیکٹرز ہیں سائز بھی ہے اور اسٹروجن کی پرڈکشن بھی ہے یہ تباکو نوشی بھی ایک ایسا عمل ہے جس میں کینسر زیادہ پہ جاتا ہیں جو تباکو نوشی زیادہ کرتی ہیں تباکو نوشی ایک تو میلی یہ ہے کہ آپ کا ایمیون سسٹم کے اوپر افیکٹ کرتی جس کی وجہ سے اور بھی سیبرل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی باڈی کی مدافعت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے کسی بھی ڈیزیز کو پریونٹ کرنے کے لئے میں آپ کو لکھے چلوں گا اس ساری خواتین گھر پہ بیٹھی جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں وہ ضرور آپ سے یا مجھ سے سوال کریں گی کہ اتدائی مراحل میں چھاتی کے کینسر کا کس نہ پتہ لگتا ہے کیونکہ چھاتی کے کینسر کو ہم بہت آسانی اس کا علاج ہو سکتا ہے ایک تو ہے اگاہی جو کہ ہمارے پروگرام سے جاری ہے دوسرا ہے کہ اس کو ارلی دیٹیکٹ کیا جائے جتنی جلدی ہو اس کی تشخیص ہو جائے اور تیسرا جو ہے وہ ایکسیس ہو اس کے علاج کے لیے کہ ایزی ایکسیس ہونی چاہیئے اسپطالوں میں وہ کہاں جائیں کس کو دکھائیں کس طرح علاج کرائیں اور پھر ہے کہ ہم اس کو پریونٹ کریں یہ جو تمام مراحل جو آپ نے بتائے کہ ان میں کینسر زیادہ ہوتا ہے ہم اس پہ کنٹرول کریں تو یہ چار سٹیپ پہ ہم بڑا اچھا علاج کر سکتے ہیں تو آپ کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ اقتدائی مراحل میں اس کی تشخیص کرنے کی کیا کرنا چاہیے جو میرا کنسپٹ ہے چیزیں چینج ہو رہی ہے ہم فرگمنٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس کوئی روبسٹ میکنیزم نہیں جس پیشن کو پرابلم ہے امیجیٹ کانٹیک دکٹر امیجیٹ ترشی سینٹر میں ریفر کر دیا جائے جیسے ہمارے پاس جیسے ون سٹاپ بریس کلینر کی فسیلیٹی ہے سین دی اور اس کو ڈائیگنوزز مل جائے اور ہم اس کی ٹریٹمنٹ پلان کر لیں اور اس کے لیے روبسٹ میکنیزم کی ضرورت ہے جس کے لیے میں تو کہوں گا جیسے اویرنیس کی بات کی میڈیا کے بہت سارے چینل اویرنیس آپ کا پرنٹ میڈیا آپ کا الیکٹرونک میڈیا آپ کا سوشل میڈیا اور لیول پہ آپ لوگوں میں اویرنیس کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ لیول پہ بھی اگر اس کے اوپر ورک کیا جائے جیسے کہ وہ میس کمپین چلائی جائے پلیٹیکل لوگ سلیبرٹیز کو انوال کیا جائے اور جیسے سب سے برای بات ہے کہ اگر آپ سکل پیپلز کو انوائٹ کریں ان کو انٹیگریٹ کریں ان سے ایڈوائزری لیں اور بہت سارے اور فرنٹ ہیں جس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے تاکہ اویرنیس کو ڈیویلپ کیا جائے یہ بتائیں کہ ارلی ڈیٹیکشن کے لیے کہ ایسی ہم ایڈوکیشن کر دیں اپنی خواتین کی کہ وہ خود بخود ہی اس کو اتدائی مراحل میں تشخیص کرنے کے اور تھوڑا سا بھی شک ہو تو وہ کسی مستنی ڈاکٹر یا قریبی اسپطال میں جا کے اپنا کسی لیڈی ڈاکٹر سے اس کا معینہ کروائیں اس کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو جو اگین اویرنیس اگر آپ سکول لیول پہ جو ہمارے ٹیکس بکس ہیں جس میں ہم بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں اگر گرلز کے لیے یا میل کے لیے اس کے سکول کے سیلیبس میں اگر آپ اس کو ایڈ کریں ان کے سائن ان سیمٹمز جو ہیں علامات ہیں اس کو بتائیں تو بڑی ینگ ایج میں لڑکیوں کو کیونکہ کینسر میں نے اپنے ایٹین یئر سارے پیشنٹ ایٹی سے نائنٹی فور تک ٹریر کیا ہے تو بریس کینسر اگر سکول لیول پہ ان کو ایجوگیٹ کر دیا جائے اور سپیشلی شعور کے لیے ان کو بتایا جائے کہ یہ جو سوشل ہیلتھ اویرنیس لیکچر دے دیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ چھاتی کے کینسر کی تشخیص وہ خود کریں جس کو ہم سیلف اگزامینیشن کہتے ہیں وہ اس کا بتائیں گے کہ وہ اس میں کیا کرنا چاہیے ہاں سیلف اگزامینیشن کے لیے عورتوں کو ایجوگیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی مہواری سے تقریباً مہواری کے ایک ویک بعد اپنے بریس کو چھاتی کو پراپر کریں اس کا ایک سسٹم ڈویلپ کریں اس میں جو نوٹسیبل چیزیں ہیں کہ اگر کوئی ان کو نہیں گلٹی یا کوئی بھی چینج جسے بریس کی جو جلد ہے اس کا سخت ہو جانا اس کا ریڈ ہو جانا یا بغت جیسے اورنج ٹائپ سکن ہو جانا یا اس کے علاوہ کوئی ڈنٹیشن اس کے پر کوئی ڈمپلنگ ہو جانا یا نپل کا اندر دھنس جانا یا نپل کے اندر سے پنک یا ریڈ موادے کا خراج ہونا یہ ساری وہ چیزیں ہیں یا پھر کوئی بھی انیویل سمٹم بریس پین بہت ریر کینس سے ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر خواتین جو ہیں جب لمپ کے ساتھ بریس پین ہوتی ہے تو وہ رجوع کرتی ہیں ڈاکٹر کے ساتھ لیکن کہ اگر ہر ایج گروپ میں اگر کوئی ایسی کوئی بھی علامت آئے تو ان کو امیجی رسپانسیبیلٹی ہے پیشن کی بھی رسپانسیبیلٹی ہے جو کہ آپ میڈیا آویرنیس پروگرام سے یا سکول میں لیکچر سے جاگر کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کو فرس ٹائم دیکھ رہا ہے یہ اس کی بھی ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے ناظرین آج ہم کہتے ہیں اپنی چھاتیوں کو مہینے میں ایک مرتبہ دیکھ لیں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی اس میں غیر معمولی ان کی شکل میں یا ان کے سائز میں یا ان کی اوپر جلد میں کوئی ایسی غیر معمولی تبدیلی تو نہیں آرہی اور ہاتھ سے محسوس کر لیں اگر گھٹلی بھی محسوس ہوتی ہے تو جلدی آپ کسی مستنی ڈاکٹر کے پاس جائیں ہم بچ سکتے ہیں اپنی خواتین کو بچا سکتے ہیں معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں سہت یا اپنی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں بد قسمتی سے یہ وہ کینسر ہے جس کے میں خواتین اس وقت آتی ہیں جب یہ چھاتی سے نکل کر جسم کے مختلف حصوں میں چلا جاتا ہے جس کو ہم ایڈوانس سٹیج کہتے ہیں تو میں اپنے سٹوڈیو سے کلینک سے آپ کو یہ اس چیز کی گزارش کروں گا کہ جلد سے جلد اپنا معینہ کرائیں ہم اپنے سٹوڈیو سے آپ کے لیے ایک ایسی بیماری ڈسکس کر رہے ہیں جن سے بد قسمتی سے ہمارے ملک چالیس ہزار ہر سال خواتین موت کی آغوش میں چلی جاتی ہیں اور تقریباً ایک لاکھ اس بیماری سے نئی خواتین کی ڈسکوری ہوتی ہے کہ ان کو بھی ہوگا تو میں دوبارہ اپنے بیماری کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر مجاہد آپ بتا رہے تھے کہ سکریننگ سسٹم ایسا ہے جس سے تدائی مرائل میں اس کو تشریف کر سکتے ہیں وہ کیا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کسی خاتون کو گھر میں کسی فیملی زیادہ تحقیق ہوئی ہے بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے اور ہر کنٹری کا اپنا سسٹم ہے جیسے کہ میں یوکی میں کام کرتا ہوں تو وہاں پہ جو پیشن ہوتے ہیں فیفٹی سے سیونٹی ان کو ہر تین سال بعد ان کا میموگرام کیا جاتا ہے یعنی پتچاس سال کی عمر ستر سال کی عمر تک ان کی سکریننگ کی جاتی ہے جس سے اس کا ایم یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے رائیڈی بتایا کہ اگر بریس کینسر ارلی ڈائیگنوزز ہو جائے تو سم کیسز میں جو ارلی سٹیج زیرو کینسر ہوتے ہیں ان کا ہنڈر پرسنٹ پراؤگنوزز ہے اور سٹیج ون ارلی ڈیٹیکٹ کر سکتی یہ آگاہی ضروری ہے جیسے جلد کا کینسر ہے یا ہمارے چھاتی کا کینسر یہ وہ عضو ہیں جو نمودار ہو جاتے ہیں ہر کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے ان کو محسوس بھی کر سکتا ہے اسی طرح ٹیسٹیکل ہے اس کا کینسر ہو جائے گھٹلی ہو جائے یہ ہے کہ سکریننگ جو ہے ایک ایسا ٹیسٹ ہے جسے آپ ادتائی مراحل میں چھاتی کہ کینسر کو تشخیص کر جلدی اس کا علاج کھلا سکتے ہیں کینسر کی علامات ظاہر ہونے سے پہلے کینسر کی تشخیص اور وہ تقریمت دو سال پہلے ہو جاتی ہے کیونکہ جو آپ کا میموگرام جو ہے جس میں انسائٹو کینسر جو کہ دودھ کی نالیاں ہوتی اس کے اندر ہوتا ہے اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میموگرافی میں کرتے کیا ہیں میموگرافی جو چھاتی کا ایکس رے ہے جو کے انٹرنل سٹیکچر یا ساخت کو دیکھتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ کوئی چینجز ہو رہی ہیں یا وہاں پہ کوئی لمپ ہے یا کوئی انٹرنل اس کے ساخت کے اندر چینج ہے یا کوئی اس کے اندر سکین انوالو ہو رہی ہے تو ان سب کو ارلی لیول پہ دیکٹ کرستا ہے اگر پیشنٹ سمٹیمیٹر ہو تو میموگرام میں آپ پتہ ہے اگر ایک سپیشل ایکسریز ہوتے ہیں جساں عام ایکسریز ہوتے ہیں چھاتی کے ان سے ہمیں بڑی اتدائی مرحل میں کینسر کی تشخیص ہو جاتی ہے اور اگر ایک چھاتی کا چھوٹا سا ایریا جہاں کینسر ہے صرف اسی کو آپ کر کے نکال دیا جائے یا اس کو مزید تحقیق کی جائے تو ایک علاج مکمل ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے ریپورٹر ناظرین لاہور کے بہت مصروف ترین اسپتال میں موجود ہیں اور وہ وہاں سے عوام کی پرسیپشن یا ایک وہاں پہ کام کرنے والے سرجنس کے بارے میں آپ کو ان کی معلومات آپ تر پہ جائیں گے کہ چھاتی کے کینسر کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے اور کتنا پائے جاتا ہے خواتین میں پرسیسر سداکس میں اس وقت میو ہسپٹل کے سرجکل ٹاول پر مجود ہوں پاکستان میں چھاتی کا سرطان تیزی سے پھیرا ہے اس وقت میرے ساتھ جو کہ یہاں پر سرجن سینئر ہیں پرسیسر تو یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ چھاتی کا سرطان بڑی تیزی سے بڑھا ہے ہمارے اس حصے میں دنیا کے ایک وجہ یہ ہے جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ خواتین شرم کی وجہ سے اور ہمارے کلچر میں رواج نہیں ہے کہ خواتین مد ڈاکٹروں کے پاس جائیں ان کو یہ بہت سارے فیمیل ڈاکٹر بھی اس وقت سینئر ڈاکٹر ہیں تو یہ لوگ کیوں آنے سے شرماتے ہیں آپ اس حوالے سے کیا پیغام دیکھیں دیکھیں پہلی بات لاعلمی ہے کم علمی ہے ہمارا ابھی بھی لیٹرسی ریٹ دنیا کے جو بہت کم ممالک ہیں جن کے اندر لیٹرسی ریٹ بہت کم ہمارا ملک میں شامل ہے دوسرا ہیلتھ کے بارے میں ہمارے ایٹیچوڈز ابھی بھی سیولائز کنٹریز کے مقابلے میں کم ہے سب سے اہم بات یہ کہ لوگوں کے اندر اس روجان کو پھیلائی جائے اس علم تک پہنچائی کہ کوئی بھی مسئلہ ہو چھاتی کا تو کہاں تک جانا ہے آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے میں اویرنس نہیں ہے لوگوں کو پبلک اویرنس نہیں ہے لیکن سر دیکھیں چھاتی کا سرطان یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر گلٹی چھاتی کا کینسر نہیں ہوتی لیکن جس گلٹی میں خاص طور پہ درد نہ ہو رہا ہو جو گلٹی محسوس کرنے پہ سخت ہو جو گلٹی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہو ایسی ہر گلٹی کو مشکوک سمجھا جاتا ہے اور خاص طور پہ چھاتی کے سرطان میں ہم یہ کہتے ہر گلٹی اس وقت تک ہم اسے سرطان ہی سمجھیں گے جب تک ہم یہ ثابت نہیں کر دیتے کہ یہ سرطان نہیں اور بین آئین ہے لیکن سر آج کل ایک پیشن بن چکا ہے خاص طرح پر جو بچے جن کے پیدا ہوتے ہیں جو مائے ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی بزاری ڈبوں کا دودھ پلاتی تو یہ کتنا کو ایفیکٹ کرتا ہے اس کینسر کے کاز کے حوالے سے یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ جو خواتین دودھ نہیں پلاتی بچوں میں ان میں اس کینسر کی زیادہ ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے اسی طرح جو آپ دیکھیں جن کا وزن زیادہ ہے اب یہ بات دنیا میں ثابت ہو چکی ہے کہ اوبیسٹی جن لوگوں کا وزن ضرورت سے بہت زیادہ ہے وہ بے شمار کینسر کا شکار ہوتے ہیں جی بلکل جیسا کہ آپ نے سینئر سرجن ہے پروفیسر اسگر نکی آپ نے ان کی بات یہی کہنا تھا کہ آپ شرمائے نہ بلکہ اس وقت پورے ملک ملک مستند لیڈی ڈاکٹر بھی مجود ہیں ہسپیٹل میں مجود ہے اور جدید ٹکنالوجی بھی مجود ہے تو جیسے ہی چھاتی کا مسائل سامنے آتے ہیں تو فوری طور پر آپ لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس مسئلے کو فوری طور پر حل کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ شرم محسوس کریں اور اپنے زندگی کو گواہ بیٹھیں جی جو خواتین بیٹھیں ہیں جو شرم کی وجہ سے اپنی چھاتی کا معاینہ نہیں کراتی اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بجائے اتدائی مراحل میں آنے کے اس وقت آتی ہیں جب یہ چھاتی کا سرطان پھیل کے چھاتی سے یا تو پیپروں پہ پہنچ گیا جگر میں پہنچ گیا یا ہڈیوں تک پہنچ گیا تو ڈاکٹر مجاہد آپ بتا رہے تھے کہ اس کی اتدائی مراحل میں تشخیص بہت ضروری ہے اور وہ میموگرافی سے ہے میموگرافی سے ہے جیسے ایک فگرز ہیں جو ہمارے پاس جو دس میں سے ایک پیشنٹ ہوتا ہے جو ایڈوانس سٹیج پہ پریزنٹ کرتا ہے یعنی سٹیج تھری اور سٹیج فور میں اور اس کے مقابلے میں میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں نیئرلی ایٹ آوٹ اف ٹین پیشنٹ ایڈوانس سٹیج پہ پریزنٹ کرتے ہیں جو کہ اس سے پہلے جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے کیونکہ اس میں میجر پرابلم ہوئی اویرنس کی پرابلم ہے اور ہمارے جو سوشل نام ہیں اور کچھ کامن میٹس ہیں غلط فہمی ہیں جس کے اندر کوئی اپنے سپیشلی رولر ایریاز میں ہماری سگنی پاپولیشن جو ہے وہ ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی اتنا انسینٹیو نہیں ہے اس چیز کو بڑھانے کے لئے تو جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پیشن کو کوئی گلٹی ہو جاتی ہے تو وہ سب سے چھپاتی ہے بیسکر سمجھتی ہے یہ میرا فالٹ ہے یا بیمار ہو جانا یا کینسر کا ہو جانا ایک جرم ہے تو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے جس میں اور دوسرا گورنمنٹ لیول پہ اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جو کہ ہسپنل سکت نہیں آسکتے تو ہمیں موبائل سکریننگ یونٹس بنانے چاہیے کہ جو شہروں میں جائیں مارکیٹ پلیسز پہ جائیں یہ بڑا کامن ہے وہاں پہ جو مجورٹی میموگرام ہوتے ہیں وہ انوینز میں ہوتے ہیں جو شاپنگ سینٹرز میں جاتے ہیں اور وہاں پہ پیشنٹ جب اپنی شاپنگ کرنے آتی ہیں تو یہی موبائل جس طریقے سے بیماری اتنی عام پائی جا رہی ہے کہ ہر نو میں سے ایک خاتون چاہتی کے کینسر کا آتی ہیں صرف دو خواتین جو ہوتی ہیں وہ انیشل سٹیج میں آتی ہیں یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے اور اگر ہم اپنی میڈیکل ایڈوکیشن کی طرف جائیں تو ایک کثیر تدات خواتین کی ڈاکٹر بن رہی ہے میڈیکل کالیجز میں بچیوں کی تدات زیادہ ہے مردوں کی کم ہے جب یہ ڈاکٹر بنے تو ان کو کمیونٹی میں بھی دیا جائے کہ مختلف دیاتوں میں خواتین کی چھاتی کا معاینہ کریں ان کو ایڈوکیشن دیں بلکل کہ آپ کیا کریں اتدائی مراحل میں کینسر کو کسی تشیز کرنا ہے اور کسی طرح آپ بچ سکتی ہیں تو ہم اس پہ کابو پاس سکتے ہیں بہت سانی سے اس میں کوئی پیسے خرج نہیں ہوں گے صرف مینجیری پرابلم ہے کہ منجمنٹ ایسی اچھی ہو جائے گورننس اچھی ہو ہیلت دیپارٹمنٹ کی کہ وہ ان بچیوں سے یہ کام لیں جو کہ ہر میڈیکل کالیج سے جو پرائیوٹ سیکٹرز میں یا پبلک سیکٹرز میں جو میڈیکل کالیج کی گریجویٹ نکلتی ہیں وہ جا کے ہماری خواتین کو ایجوکیشن دیں تو اچھاتی کا کینس جب سکریننگ سے کسی ایرئے میں پتہ لگ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے اصل میں ہمارے یہاں جیسے میں نے کہ کامن کرنا ضروری ہے تو ہمارے یہ کنسیپٹ پایا جاتا تھا لیکن اس وقت یہ تھا کہ نائنٹی پرسنٹ اف فیمیل جو تھی ان کی بریس چھاتی کو رموو کر دیا جاتا تھا اور اسے ایک بڑا نفسیاتی الچن ہوتی ہے سائیکلوجیکل آپ کا اور باڈی ایمیج فیزیکل افیکٹ ہوتا تھا جو کہ سگنی فینٹ ہے اور دوسرا یہ کہ لمپیکٹمی بہت کم لیکن اب ہمارے پاس یہ ہے کہ نیئرلی ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ فیمیل اگر ٹیومر چار سے دس سینٹی میٹر تک بھی ہے تو ہم آوائیڈ کرتے ہیں مسٹیکٹمی کرنے کے لیے کیونکہ اس کا سیکلوجیکل ٹراما ہے تو ایسے پیشن میں یہ وہ جگہ جہاں پہ میری سپیشلٹی کام آتی ہے کیونکہ ہماری سپیشلٹی میں یہ ہے کہ عام طور پہ یہ کنسیپٹ ہے کہ اگر آپ لمپیکٹمی کر دیں کسی پیشن کی بریس سے ٹیشو نکال لیں اور اس کے بعد اسے ویسی چھوڑ ٹراما ہے اور سپیشلٹی اگر آپ دیکھیں کسی کی مستیکٹمی کر دی جاتی ہے تو اس کی ٹوٹل بڈی امبیلنس ہو جاتی ہے اس کے اندر سمیٹری ختم ہو جاتی ہے تو اس پہ انہیں خواتین کو گھبرانا نہیں چاہیے اگر ان کی چاہتی آپریشن سے چھوٹی ہو گئی ہے تو ان کو اس کی چاہتی کو بنایا جا سکتا ہے وہاں پہ یہ بہت کامن پروسیجر ہے کوئی بھی پیشن ایسا ہے جس کو اگر آپ نے اس کا سیگنفرن لیول ون اور لیول تو دیفرن لیول ہیں کتنا بڑا ٹیومر ہے بریس کی شیپ کیسی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے تو ہم اس کے لنپ ریموو کرتے ہیں تو سپیشل پروسیجر کرتے ہیں جسے ان کی شیپ رہے اور کانٹر لیٹر سائیٹ کی اوپر ہم ان کی سمیٹری سجی کریں بہت شکریہ ڈاکٹر مجاہید پرواز آپ ہمارے پروگرام میں تشریر آئے اور ہماری خوش قسمتی تھی کہ آپ برطانیہ رسک رسک بریس کینسر اور آپ ہاف پروپولیشن کی اوپر سپینڈ کریں جس میں آپ ان کی سکریننگ کریں میموگرام اویرنیس کمپین چلائیں میڈیا کو ساتھ لے کے دوسرا یہ ہے کہ دیڈیکیٹڈ بریس یونٹ تحسیل لیول پہ اویلیبل ایکسپرٹ اویلیبل اگر آپ کے ٹرین کر چھوٹ لائک جی ہم کمیونیٹی میں جا کے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جا رہا ہے ہم نے آپ کے لئے جو انفرمیشن دی وہ یہ دی کہ آپ اپنے چھاتی کے کینسر کو تدائی مراحل میں تشریف کرا کر اس سے مکمل صحتیابی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے اور یہ ایک ایسی بیواری ہے جس سے بچا جا سکتا ہے اور وہ مراحل جس کی وجہ سے یہ چھاتی کا کینسر عام پیائے جاتا ہے وہ ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہوئے میں مانو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ چھاتی سے بچوں کو دودھ نہیں پلائیں گی تو رسک زیادہ ہو جائے گا اور اگر آپ کے خاندان میں یہ بماری چل رہی ہے تو آپ اپنا ضرور کسی مسلمی ڈاکٹر سے اس کا علاج کراتے ہیں جو اپنے جانروں کو ٹھیکے لگا کے دودھ حاصل کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارا پرگرام دیکھا آئندہ ابتے پھر ہم آپ کی فیدن کے حضر ہوں خدا آپ پیس